ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے حرام کمائی سے جو کپڑے کھریدے گئے ان میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ان کا سوال ہے یہ سوال بڑا اہم ہے اور اس کا جواب بھی بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے حرام کمائی کے حوالے سے پہلا حکم تو یہی ہے کہ جو حرام کمائی میں مبتلا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے اور حرام کمائی سے ہمیشہ کے لیے پریز کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں اہد کرے اور اس اہد کو نبائے اس کی پابندی کرے اور اس کے بعد میں جن یہ لوگوں کا غلط حق اس نے دبا کر کے یا سوت کے ذریعے یا رشوت کے ذریعے جو مال لیا ہے ان کو واپس لوٹائے اب اگر کسی نے حرام کمائی سے کپڑا خریدا تو اس کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس حوالے سے فقہ اکرام کی تصریحات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حرام کمائی جو بے عینی حرام ہے کیونکہ جب حرام کمائی اگر حلال کمائی میں مل جائے تو اس کا حکمہ لگا ہے اور اس سے اگر کوئی کپڑا خرید کے لائے تو اس سے نماز پڑے گا تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے نماز ہو جائے گی لیکن جو حرام ہی کا پیسہ ہے اس سے اگر کپڑا خریدنے گیا اور دکاندار کو وہی حرام پیسہ دکھایا کہ یہ پیسہ ہے اس سے مجھے جو ہے وہ تم یہ کپڑا دے دو دکاندار نے اسے ان پیسوں سے کپڑا دیا اور اس نے جو ہے وہی پیسے دکاندار کو ادا کیے تب تو یہ حرام کمائی سے کپڑا خریدنا ہو گیا اور ایسے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا یہ مقروح ہے لیکن عام طور پر بازار میں جب ہم کپڑا خریدنے جاتے تو ایسا نہیں ہوتا ہے ہم دکاندار کو پہلے پیسہ نہیں دکھاتے بلکہ ہم دکان پر جب جاتے ہیں تو کپڑا خریدتے ہیں اور جب کپڑا خرید لیتے ہیں اس کے بعد میں جیب سے پیسہ نکال کر ہم دکاندار کو دیتے ہیں تو اس طریقے سے اگر کسی نے حرام کمائی سے کپڑا خریدا کہ پہلے دکاندار کو پیسہ نہیں دکھایا گیا بلکہ کپڑا خرید لیا اس کے بعد میں اپنی جیب سے وہ حرام پیسہ نکال کر کے دے دیا تو یہ اقد اور نقد دونوں حرام کمائی پر جمع نہیں ہوئے تو اس طریقے کی کمائی سے جو کپڑا خرید کر اس طریقے سے جو خرید کر کے لے کے آیا ان کپڑوں میں اگر نماز ادا کرے گا تو نماز مکروح نہیں ہوگی بلا کراہت اس کی نماز جائز اور صحیح ہو جائے گی واللہ تعالیٰ